بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک کمپیوٹر وائرس کیا ہے اور یہ کہاں سے نکلا اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ناظرین کمپیوٹر وائرس ایک کمپیوٹر کی زبان میں لکھا ہوا پروگرام یا سوفٹر ہوتا ہے جو کہ چلنے کے بعد خود بہ خود آپ کے کمپیوٹر میں موجود دوسری فائرز یا سوفٹر کا ڈپلیکیٹ تیار کر لیتا ہے یہاں ان میں کچھ تبدیلیاں کر دیتا ہے اور یہاں اپنے بنائے ہوئے کوڈ کو اپلائی کر دیتا ہے جسے اہم فائرز یا سوفٹر کرپٹ ہو جاتے ہیں عام طور پر ایک کمپیوٹر وائرس کو رن ہونے کے لیے ایک ہوسٹ پروگرام چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک لینگویج پروگرام ہوتا ہے جسے کمپیوٹر چلتا ہے اور اسی ہوسٹ پروگرام میں وائرس اپنا کوڈ اپلائی کرتا ہے اور فائلز کو انفیکٹ کر کے بعد میں ڈیمیج کر دیتا ہے دنیا میں سب سے پہلے انیس سو انچاس میں پروفیسر جان وان نیومن نے ایک تھیوری پبلش کی جس کا نام تھیوری آف سیلف ری پروڈیوسنگ آٹو میٹا تھا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا جائے جو خود بہود کمپیوٹر پروگرام بنائے جسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پروگرام کہا گیا اور پروفیسر جان وان نیومن کو تھریٹیکل فادر آف کمپیوٹر وائرالوجی کہا جانے لگا اور اسی تھیوری پہ انیس سو بہتر میں ویڈس ریزک نے ڈائریکٹ کام کیا اور ایک آرٹیکل پبلش کیا جس میں ایک فولی فنکشنل وائرس کو اسمبلر لینگویج میں کیسے لکھا جاتا ہے بیان کیا اس دور میں پہلا کمپیوٹر وائرس جس کا نام کریپر وائرس تھا مشہور ہوا جو کہ اٹیک کرنے کے بعد ایک میسج ڈسپلی کرتا تھا کہ آئی ایم کریپر کیچ می ایف یو کین اسی طرح انیس سو کاسی سے انیس سو بانوے تک کئی یونیورسٹیز نے کمپیوٹر وائرسز کے اوپر سرچ کرنی شروع کر دی انیس سو بانوے میں ہی ایک وائرس جس کا نام ونور تھا جس نے مایکروسورٹ وینڈوز کو اٹیک کیا اور بعد میں انیس سو چھانوے میں ایک وائرس آیا جس کا نام بوزا وائرس تھا جس نے وینڈو نائنٹی فائیو کو اٹیک کیا اور اسی طرح سے ایک وائرس جس کا نام وین تھرٹی ٹو کیبنس تھا جس نے وینڈو اینٹی کو اٹیک کیا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کمپیوٹر وائرس پھیلتے گئے اور آج تک کے ہوم کمپیوٹرز تک یہ وائرس اٹیک کر چکے ہیں تقریبا ہر گھر میں جو کمپیوٹر ہے اس میں کسی نہ کسی قسم کا وائرس ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے مختلف انٹی وائرسز کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں جو کہ مختلف الیکٹرونک انڈسٹری نے بنائے ہیں زیادہ تر وائرس جو انسا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے سے یا ایکزی فائل چلانے سے یا یو ایس پی لگانے سے ہی آتے ہیں انٹی وائرسز کچھ حد تک ہی وائرس کو بلا کر پاتے ہیں لیکن مکمل سلوشن کے لئے انٹی وائرس کو کمپنی سے بقائدگی سے اپ ڈیٹ کروانا پڑتا ہے یا خریدنا پڑتا ہے کیونکہ وائرس بنانے والے ہیکر ہمیشہ ایک نیا وائرس تیار کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی جس کے وجہ سے اس کو اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے مشہور انٹی وائرس میں مائیکروسوفٹ سیکیورٹی اسینشل وینڈو ڈیفینڈر ایوازٹ سیکیورٹی 32 نارڈ آویرا کیسپر سکائے پانڈا اور ایوی جی انٹی وائرسز شامل ہیں اگر آپ اپنے ڈیٹا کو وائرس سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ ڈیٹے کا بیک اپ ریگلرلی بنایا جائے یا ڈیلی بیسز پہ اس کا بیک اپ بنایا جائے وائرس والی USB کو جو وینڈوز میں انٹی ایف ایس کا فارمیٹ ہوتا ہے اس فارمیٹ میں ہی اس کو ڈیلیڈ کیا جائے یا خالی کیا جائے یا اپنا ڈیٹا بیک اپ سی ڈی یا ڈی وی ڈی میں ریڈ آنڈی سیٹنگز کے ساتھ کاپی کریں یا اپنی پوری ہارڈ ڈسک کا گوست اپلیکیشن کی مدد سے کلونڈ ڈسک تیار کر لیں جس کو ہم ڈسک ایمج فائل یا بیک اپ کوپی کے نام سے بھی جانتے ہیں جی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ